اسلام علیکم میں ہوں ممن راہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پروفیسر آف ٹک ناؤل جی آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ اپنی ایڈسنس پین اس کی میکسیمم اٹیمٹس لے چکے ہیں میلز کہ ایک بار آپ نے اپلائی کیا تھا ایڈنٹی ویریفیشن کے بعد اور تین بار آپ اس کو ریسنڈ کر چکے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو پین ریسیو نہیں ہوئی تو آپ اس کو کیسے ویریفائی کریں گے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں ہمارے پاس اپشن آرہا ہے ویریف ہاری Emily ہم نے ویریفیو کلک کر لینا ہے اگر ہم یہاں پر ریسرنڈ کی کرتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس آ جائے گا کہ ہمارے پاس یہاں آپ میں اس کو ہم نے اپر اپشن آرہی ہے ویریفیاری ایڈری ایڈی اس کے ساتھانےہ اپنا کلکہ لینا ہے جی تو آپ کے پاس یہ آجاتا ہے اپشن یہ فارم اس پر آپ نے کیا کرنا ہے اس پیج پر آپ نیچے آنا تو یہاں پر اپشن آرہا ہوگا پین ٹربل شوٹر آپ نے اس پر کلک کر لینا ہے اچھا جی اس کے بعد آرہا ہے کنفرم یور ای میل تو یہ ای میل آپ نے دیکھ رہینا ہے کہ آپ کا یہی ہے اس کو کنفرم کر لیتے ہیں احمد اریزوی 013 یہ بھی جاننے والے دوست ہیں ان کا چینل ہے تو اس کو میں سیٹنگ کر رہا ہوں ای میل ای ڈی اکی ہے ہم نے اس کو یس کر لینا ہے اس کے بعد اس کو کنٹینو کرنا ہے اس کے بعد پین آرائیول چیک تو ہم نے کہنا ہے جی نہیں ہمیں رسیو نہیں ہوئی تو آپ نے نو پر کلک کر کے کنٹینو کر لینا ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارے پاس آرہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اپون چیکنگ یور اکاؤنٹ ان لوکس یور ایڈی ریکویسٹڈ 4 پینڈز کے آپ چار پینڈز ریکویسٹ کر رکے ہیں تو کیا کرنا ہے آپ نے کنٹیکٹ فارم پر کلک کر لینا ہے اچھا جی تو آپ سے یہاں پر آپ کا نام پوچھا جائے گا اس کے لیے بیٹر یہ ہے کہ آپ نے کیا کریں ساتھ ہی اپنا جو آپ نے اپنے کیا ہوا ہے ایڈسنس اکاؤنٹ اس پر آپ جائیں اور اس میں آپ پر اپنی انفارمیشن جو ہے وہ اگزیکٹ انفارمیشن اس کو دیکھ لینا ہے تو یہ آپ کے پیمٹ والے اپنے میں آ رہی ہوتی ہے پیمٹ انفو میں اور اس کے بعد آپ نے یہ میں نے سیٹنگز پر آنا ہے اور اس کے بعد یہ آپ کے نیم اڈریس اس پر آپ ایڈیٹ کر لیں اور یہ نام آ رہا ہے اس کو آپ نے کلک کر لینا ہے اس کو آپ ایڈیٹ سلیکٹ کر کے کاپی کر لیں اس کو اور یہاں پر آپ اس نام کو پیسٹ کر دیں ایمیل ڈی اپنا دیکھ لیں اور اس کے بعد آ رہا ہے جو ایڈ سنس پبلیشر ڈی یہ بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گی یہ ہمارے پاس پبلیشر ڈی ہوتی ہے آپ نے اس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کو بھی آپ نے یہاں پہ آکے پیسٹ کر لینا ہے اچھا جی اس کے بعد آ رہا ہے سمیٹ این اٹیچمنٹ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا کوئی بھی آپ نے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنا ہے جس پہ آپ کا جو اڈریس ہے وہ لکھا ہو جو آپ کے ایڈ سنس اکاؤنٹ میں دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کیا کرتا ہوں میں آپ نے یہ ٹرائی کرنی ہے اگر آپ کا اردو میں شناختی کارڈ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ جو اڈریس لکھا ہے وہ ہی آپ اپنے ایڈ سنس اکاؤنٹ میں اپ ڈیٹ کرنے پہلے ٹھیک ہے میں نے اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے آرڈی سمپلی میں کیا کروں گا یہاں پہ چود فائل پہ جاؤں گا اور یہاں سے وہ فائل سلیکٹ کروں گا اے ڈی کارڈ فرنٹ اور بیک جس پہ آپ کا نام آنا چاہیے اور آپ کا اڈریس اور اس کو میں اپن کر لیتا ہوں یہ فائل اپ ڈوڈ ہو چکی اس کے بعد میں کیا کروں اس کو سمپلی اس کو سمیٹ کر دوں گا جیتو یہ آرہا ہے The form has been submitted to AdSense support we will try to get back to your within 24 hours if your query is about your own account and requires an action form our side however depending on the volume of message that we receive it may take up to 48 hours or longer for us to reply thank you for your presence کیا ہوگا اب ہم اس کا ویٹ کرتے ہیں 24 hours اندر اندر اس کی انفارمیشن ایمیل ایڈریس پہ دے دی جائے گی کہ آپ کی identity verification ہو چکی ہے ایمیل میں مارے پاس میل آئی ہوئی ہے دیکھیں اس میں آرہا ہے thanks for sending your proof I am happy to let you know that this fulfill the address verification requirements for access please note you may still see the payment hold notification in your account rest assured that your pin has been verified and the notification will disappear within 24 to 48 hours اب اس کا مطلب ہے کہ notification group پر آرہا ہے باقی آپ کی جو identity verification وہ ہو چکی ہے without pin اور آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنے ads جو اس کو on کر سکتے ہیں جی تو آج کی ویڈیو ہم نے سیکھا ہے کہ آپ کیسے اپنی identity verification کر سکتے ہیں without receiving pin اور امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے ہوگی پھر بھی اگر آپ کو کوئیسٹن یا کیوریز ہوں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے میرے سوشل میڈیا کے ٹکٹس بھی ملاقات ہوگی انشاءاللہ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ